موسیقی 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 دیکھیں پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک بات ہو کیونکہ انہوں نے ہی وہ پوائنٹس مجھے بتائے ہیں جو میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں آرو کے سامنے ریٹرنگ آفیسے کے سامنے سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ جو انہوں نے یہ ایف بی آر کا جو معاملہ ہے جو ٹاکس چوری کا معاملہ ہے دو ہزار سولہ سترہ اور اٹھارہ کے انہوں نے انکم ٹاکس جو انہوں نے فائل کرنی ہوتی ہے سیکشن ون ون ٹو کے تحت سیکشن ون ون فور سوری اور ویل سٹیٹمنٹ سیکشن ون ون سکس کے تحت انہوں نے جو کرنی ہوتی ہے ویل سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے فائل نہیں کی ان پر ٹاکس تھا انہوں نے وہ ٹاکس عداد نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے الٹا الزام لگا دیا میرے کلائنٹ کی اوپر کہ انہوں نے جو ٹیکس دیا ہے اس کی وضاحت کرے کہ یہ کس چیز کے بارے میں ٹیکس انہوں نے دیا ہے یہ میں نے پہلی بار کسی پروسیڈنگ میں دیکھا ہے کہ ایک ٹیکس جو بندہ نہیں دیتا وہ دوسرے بندے سے پوچھتا ہے کہ تم نے ٹیکس دیا ہے تو تم نے کس چیز کے بارے میں ٹیکس دیا ہے یہ پہلی بار کسی پروسیڈنگ میں میرے خیال سے ہوا ہے ہم ٹیکس اپنا دیتے رہے ہیں اور یہ اپنا ٹیکس نہیں دیتے رہے اسی طرح یہ ایویڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ آج کے دن تک اس کو ڈیلے کریں کل سے بعد یہ لوگ آج پہ لے آئے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس ٹیکس پہ سٹے لے آئے لیکن یہ ناکام ہو گئے اور جیسے ہی انصاف دیر آئے درست ہے اور وہ ہی ہوا آرو صاحب نے ان کی جو درخواست تھی کہ ان کے نومنیشن پیپرز مسترد کر دیں وہ انہوں نے مسترد کر دیئے ہم ان کو اپوز کریں گے جہاں وہ جائیں گے ہم نے تو پیچھے پیچھے رہنا ہے اب ان کو ہم نے دڑا دیا اب یہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں کہ دوہزار چودہ ان پہ ٹیکس تھا ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے اچھا دی دوہزار پندرہ ان پہ ٹیکس تھا ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے اور سولہ میں ان پہ ٹیکس تھا پانچ کروڑ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے اس کے علاوہ سترہ میں ٹیکس تھا ایک کروڑ چوتالی لاکھ روپے اور اس کے علاوہ اٹھارہ میں ان پہ ٹیکس تھا ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ کچھ سمتھی اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ایک ٹیکس جو بارہ تیرہ کا لگا ہے پانچ کروڑ پندرہ لاکھ روپے یہ بارہ تیرہ کا ان کو ٹیکس لگا ہے یہ سب ٹیکسز جو ہیں انہوں نے چوری کیے چھپائے ان کا پلازہ تھا جو میں نے اٹھارہ میں ثابت بھی کر دیا لیکن میری اس وقت شنوائی نہیں ہے سرگوتا والا اسی پہ یہ ٹیکس ان کو ریکاور ہونا ہے اور اب انشاءاللہ میرا خیال ہے ایف بی آر پیچھے پڑ جائے گا اور ان سے ریکاوری کرے گا یہ آئیکوپ جائیں سٹنگ جائیں اب یہ حالات یہ ہو جائیں گے کہ اب ملک صاحب کی جو اگر بحال بھی ہوتے ہیں ٹکٹ خطرے میں اور جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو کسی وقت بھی کٹ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے ابھی جو پیپر نامنیشن انہوں نے دائر کروائے اس میں انہوں نے کمرشل آئیہ لکھا ہے یا ذریعہ اب لکھا ہے نا پچھلا جو اٹھارہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا یہ ذریعہ آئیہ ہے سکنی ہے اور اب جب یہ ثابت ہم نے کر دیا کہ یہ کمرشل ہے تو اب انہوں نے لکھا ہے کمرشل ہے تو پھر میرے یہ اپنا میرے کانسل نے کہا کہ جی اب یہ تئیس میں سچ بول رہے ہیں یا اٹھارہ میں سچ بول رہے ہیں اٹھارہ میں انہوں نے کہا تھا ذریعہ رکبہ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کمرشل ہے چونکہ ایف بی آر میں ڈسکلوز ہو گیا تھا سارا کچھ اور یہ ساری پرنٹیور کو پڑ گئی ہے